جب تک بوٹی ہے صرف بتر ہونے والا ہے یہ رکھے گا نہیں بھارت کے جو وزیراعظم ہے نرینڈرہ موڈی آپ ان کی جو شروع سے اگر دیکھیں تو وہ ہمیشہ اپنی جو دیوالی ہے وہ اپنی فوجیوں کے ساتھ گزارتے ہیں بھارت اس وقت پوری دنیا کا ایک توجہ کا مرکز بن چکا ہے جبکہ پاکستانی جو وزیراعظم یا صدور ہوتے ہیں وہ دیوالی اپنی گھرونوں کے ساتھ گزارتے ہیں پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے آپ کیا کیا سمجھتے ہیں کچھ بریک تھرو ہو سکتا ہے کوئی ڈائلوگ کوئی 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 اچھی مصبت بات ہو سکتی ہے میسیج بھی دیتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ اگر بورڈر میں ہیں مشکل میں ہیں تو آپ کا وزیراعظم آپ کے ساتھ ہے بار بار یہ کہہ چکا ہے اور یہ کرے گا ہمارا ایمیج پہلے کیا جا رہا ہے ہم اپنا ایمیج کھو چکے ہیں پاکستانی پاسپورٹ ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی گناہ کیا ہم لوگوں نے ہم ٹیروریسٹ ہیں کمپیوٹر تعلیم ٹیکنیکل تعلیم سٹیم سبجیکس کی تعلیم کی طرف توجہ اور اس وقت بھارت کا مجھے آپ دیکھیں میں نے کیا کیا ہے دیکھیں ایکانومی ان کی ضرور بہتر ہوئی ہے there are a lot of reasons for that ہاں ان کی ان میں investment آ رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایکانومی بھی بہتر نہیں ہو سکتی تھی اگر ادھر good economic leadership ہمارے پہ ہوتا جائے ہند دوستوں سواغت ہے اور ویڈیو میں دوستوں پردھان منتری ناریندر موڈی نے لگتار گیارویں بار جوانوں کے ساتھ دیوالی بنائی پی ایم گجرات کے ککچ پہنچے یہاں انہوں نے بی اے سیف آرمی نیوی اور ریئر فورس کے جوانوں کو مٹھائی کھلائی پی ایم گیارہ سال میں سب سے زیادہ چار بار جمعو کس میر میں جوانوں کے بیچ پہنچے تھے اس سے پہلے موڈی سردار ونلا بھائی پٹیل کی 149 جائنتی اور ایکتہ دیوست کے موقعے پر گجرات کے کیوڑیاں پہنچے تھے پی ایم نے کہا کہ آج کوئی اگر کہتا ہے کہ ایک ہیں تو سیف ہیں تو کچھ لوگ اسے گلت بتانے لگتے ہیں ان لوگوں کو دیش کی ایکتہ آخر رہی ہے ہمیں ایسی پرویرتی سے پہلے سے بھی زیادہ ساوڑھان رہنے کی ضرورت ہے دوستو ایک جملہ بہت دفعہ سنا ایک ہی دل ہے کتنی بار جیتیں گے آج یہ سنٹینس ہم پرامنسٹر نرندر موڈی کے لیے بولیں گے دیوالی کا فیسٹیول ہے پوری دنیا اپنے پریوار کے ساتھ دیوالی کو بنا رہی ہے تمام کمیونٹی جو ہے ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو اس فیسٹیول کو بڑے خوشی کے ساتھ مناتے ہوئے دکھائی دے رہے لیکن موڈی صاحب جو ہے بی ایس ایف کے جوانوں کے ساتھ ایک جو ہے سولجر کی جو ہے وردی کے اندر جو ہے مٹھائیاں بانتے ان کے ساتھ خوشیاں بانتے توفے بانتے نظر آتے ہیں دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بڑا بدلاؤ ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ آتی ہے کہ چائنہ کے آرمی انڈین آرمی کو توفے دے رہی ہیں مٹھائیاں دے رہی ہیں وہاں پر چائنہ اور انڈیا بھائی بھائی بنتے نظر آ رہے ہیں انڈیا کی آپ دیکھیں پولیٹکس دیکھیں انڈیا کی ڈپلوم ایسی دیکھیں انڈیا کے جو دشمن تھے وہ دوست بن چکے اور دوسری جانب اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے اندر چائنہ جو ہے پاکستان کو بانکھے دکھا رہے ہیں چائنہ کے امباسیڈر نے سنپ کی ہے پاکستان کے فورن منسٹر اسحاق دار کو کہ ہم جو ہے سی پیک میں مزید انویسٹمنٹ نہیں کریں گے کیونکہ ہم پہ چھے ماہ کے اندر دو ٹیرریسٹ اٹیک ہو چکے ہیں ایک پڑوسی ملک دنیا کے اندر اپنی ڈومیننسی دکھا رہے ہیں خوشیاں بانٹ رہے ہیں پیس پرموٹر کے طور پر جانا جا رہے ہیں موڈی صاحب انڈین پبلک کے ساتھ فیملی ٹو فیملی کنیکٹیوٹی بڑھا رہے ہیں اور پاکستان کے اندر ستتر سالوں سے جو ہو رہے آج بھی وہی ہو رہے ہیں سو عوام کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی دلچسپ دیکھیں میڈم سب سے پہلی بات یہاں پہ یہ میں کڑھوں گا کہ نریندر موڈی کا انڈین آرمی کے ساتھ رسطہ نہیں پوری انڈین پبلک کے ساتھ جو رسطہ آپ نے جو بات کی ہے کہ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ تیوارم ناتے ہیں نریندر موڈی تو کہتے ہیں میری جو ڈیر اڈب کی بادی آپ انڈیا کی یہ میری فیملی ہے بہت دیکھیں انہوں نے بھی اپنی فیملی کے ساتھ سیلیبریٹ کیا ہے انہوں نے بھی ایک پرائیم منسٹر کا عوضہ ہونا اس کے بعد اس عوضے کو مینٹین کر کے آپ نے اپنے آپ کو اتنا ڈاؤن ٹو ارث رکھے سپاہیوں کو جا کے سپاہیوں کی وردی میں ٹھیک ہے نہ کہ آپ پرائیم میریسٹر کے عوضے کی وردی نہیں پہنے پہنے اوپر سے پروٹوکول آپ کا جو دے رہے ہیں وہ بھی آپ کو نظر آیا ہے کہ نا کوئی ایگو نا کوئی ایسا پوائنٹ کہ میں پرائیم ڈاؤن ٹو ارث بندہ جس نے اپنی پبلک کو ڈیر عرب کی بادی کو اپنی فیملی کہا ہی نہیں بنایا بھی ہے بن کے دکھائے ان کا سربڑا ہاں انڈیا کو کہاں سے اٹھا کے کہاں لے گیا کہ نریندر موڈی ایک وہی شخص کیا ہے ون مین آرمی موڈی دیکھیں میں تو سب سے پہلے ان کی اس پرفورمنس پر سلوٹ کروں گا ان کی اس کارگردی کی بھی کون کو میں داد دوں گا کہ اپنی اوام کو جو ایک لائن دی سکیٹمنٹ دی کہ یہ میری فیملی ہے کہ انہوں نے وہ فیملی کا سربڑا بن کے دکھایا پروف کر کے دکھایا ہر موکے پہ دکھایا ہے دیکھیں اگزاکٹلی لائک انہوں نے یہ بتایا کہ لوگ اپنی فیملی کا سلیبیٹ کر رہے ہیں تو میں بھی اپنی فیملی کا سلیبیٹ کر رہا ہوں دیکھیں بورڈرز بے جو فوجی جو جو جوان کھڑے ہیں ان کے وہ اپنے فیملیوں سے کتنا دور ہے ان کے بھی موشنز ان کو ہی پتا چلتا ہے کہ ہم پتا چلنا چاہیے کہ ہم اپنی فیملی سے دور ہے لیکن اگر ہمارے پردھان منتریوں میں اپنی فیملی کا میمبر کا ہے تو پردھان منتری لڈڈو کھلا دے تو وہ دیوالی سے بڑی دیوالی دیوالی سے بڑی دیوالی اب چھوڑے دیوالی بڑی دکھیں یہاں پہ ایموشنل فیلنگ کو ٹچ کریں جا کے دیکھیں کہ ان کی فیملی کہاں پہ دور دور بیٹھی ہوں گے لیکن نریندر مودی نے ان کو فیملی کہا فیملی کا سربراہ بن کے دکھایا جا کے ان کو اپنے ہاتھوں سے مٹھائی کھلائی ان کو وہاں پہ ایزا فیملی میمبر ٹریٹ کیا دوستو ایک سوال ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی ہمیشہ جو دیوالی ہے وہ فوجی جوانوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کی کیا لوجک ہے سرکریق جو ہے that is on the western part of گجرات ہے انڈیا پاکستان کے بارڈر کے اوپر اور وہاں پہ بڑا جو ٹرین ہے بڑا ہارش ہے اتنا کوئی hospital نہیں ہے تو وہاں پہ جو بھارت کی بارڈر security force اور عمومن کوشش کرتے ہیں مودی صاحب کے جو جو اگر وہ اپنے بھارت کے فوجیوں کے ساتھ دیوالی سیلیبریٹ کریں تو وہ پاکستان والی سائٹ پہ کریں عمومن یہ امیشہ نہیں لیکن عمومن کرتے ہیں اس سے وہ میسیجنگ دے رہے ہوتے ہیں پاکستان کو ٹھیک ہے اب سننے میں آیا کہ آج انہوں نے جو دیوالی سیلیبریٹ کی وہ آرمی نیوی اور ائر فورس کے لوگوں کے ساتھ سرکری کے ریہ میں کی سننے میں یہ آتا ہے میں I have met few Indians and few پاکستانی officials in the past جنہوں نے ہمیں یہ discussion جب ہوتی یہ تو پتہ چلتا ہے کہ جو سرکریق پہ پاکستان اور بھارت کا مسئلہ وہ almost resolved ہے صرف sign ہی ہونے ہیں ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ سرکریق جو ہے بڑا ہارٹ آتا ہے گرمیوں سردیوں میں بڑا cold تھنڈی راتیں ہوتی ہیں لیکن موڈی صاحب وہاں پہ گئے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھتی میں بیٹھے ہیں اتو جناب موڈی صاحب نیو جیکٹ پائی ہے ہیٹ پائی ہے پورا جو ہے نا وہ ایک محول انہوں نے بنایا ہوا ہے اور پھر آپ کو پتہ وہ تصویریں کھینچنے والے تصویریں تو پھر کمال کر دیتے ہیں میرا نہیں خیال موڈی صاحب جو ہے نا وہ ان کی ان کے جیسا کو فوٹوگرافر کسی کے پاس ہوگا مطلب فوٹوگرافر جو ہے وہ واقعی اس کی مجھے تو پسند ہے میں تو ذاری بات ہے اس کو اس کی imagination کو بڑا پسند کرتا ہوں اور شاید موڈی صاحب نے اس کو رکھا ہی آپ نے ساتھ اس لیے ہے کہ وہ بڑی اچھی تصویریں لیتا ہے اور کئی لوگ جو ہیں وہ بھارت کے اندر موڈی صاحب کی اس کے اوپر criticism ہی کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ یہ جس جگہ پہ موڈی جہاں پہ فوٹوگرافر نے تصویر لی ہے یہاں پہ فوٹوگرافر کو پہلے پنچایا گیا تھا مطلب ہر politician کی ہوتی ہے نا کمزوریاں بھی ہوتی ہیں لوگ بھی کرتے ہیں موڈی صاحب پسند کرتے ہیں آہ تصویریں آہ اچھے انداز سے اور سارا بہرحال خیر وہ ایک ایک یہ کوئی چیزیں میں نہیں کر رکھتی جو چیز معنی رکھتی ہے وہ سب سے important چیز یہ ہے کہ ان کی policies کی ہیں ان کی approach کیا ہے ٹھیک ہے نا یہ چیزیں مانی رکھتی ہیں باقی تصویریں تو سب بناتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آہ موڈی صاحب نے یہ جو process شروع کیا اور آہ تصویریں آہ جانے کا دیکھیں اس کے پیشے بہت ساری logic ہے آہ آہ آج موڈی صاحب نے پیغام دیا کہ جناب ہم ایک انچ بھی نہیں چھوڑیں گے